لوگ ہمارے ساتھ ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں ان میں ہمارا فائدہ ہے یا ہمارا نقصان لوگ ہمارے ساتھ باتوں ہی باتوں میں ایسی چالیں چل جاتے ہیں جن کا ہمیں بعد میں پتہ جلتا ہے جب ہمارا بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے اس لیے لوگوں کی ان باتوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے تب ہی ہم استعمال ہونے سے بچ سکتے ہیں ورنہ لوگ بہلا پھسلا کر ایسی باتیں سناتے ہیں کہ ہم موم ہو جاتے ہیں اور اپنا آپ ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں استعمال کرتے ہیں اور ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آج ہم تین ایسی باتوں کے بارے میں جانیں گے جن سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے جو کوئی انسان یہ تین باتیں کرے اس سے بچ کر رہنا چاہیے کیونکہ وہ انسان آپ کو استعمال کر سکتا ہے پہلی بات کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جو انسان یہ بات کرتا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ بہت مخلص ہوں اور تمہارے ہر دکھ سکھ میں کھڑا رہوں گا تو ایسے انسان سے بچ جائیں جو آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت مخلص ہوں حقیقت میں وہ کبھی آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا اس دنیا میں کوئی کسی کا مخلص نہیں ہر کسی کو اپنے حالات اور اپنے بارے میں فکر ہے ہر کوئی صرف اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے جب آپ کسی پر یقین کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ ہے اور میرا سہارا ہے تو آپ خود کو مضبوط بنانا چھوڑ دیتے ہیں اور سارا یقین اس پر کرنے لگتے ہیں اور خود کمزور بن جاتے ہیں لیکن وہ انسان صرف اپنے مطلب تک ہی آپ کے ساتھ ہے جیسے ہی اس کو موقع ملے گا وہ آپ کو چھوڑ جائے گا پھر بعد میں آپ سہارے کے بغیر نہیں جی سکیں گے اس لیے ایسی باتوں سے وہ شعار رہیں خود کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں کہ آپ خود سے زیادہ کسی اور پر یقین کرنے لگیں اور کسی دوسری کو اپنا مخلص سمجھنے لگیں آپ کا سب سے بڑا مخلص آپ خود ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں رہے گا صرف ایک ہی انسان آپ کے ساتھ ہوگا وہ صرف آپ ہیں اس لیے خود کو مضبوط بنائیں لوگوں کی اس چال میں نہ آئیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا لوگ صرف مطلب کی حد تک ہی آپ کے ساتھ رہتے ہیں دوسری بات یہ کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں ایسا کوئی انسان نہیں جو آپ کی کامیابی پر خوش ہو سب کوئی انسکیورٹیز ہوتی ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ آپ ان سے آگے بڑھیں لوگوں کی اس بات پر کبھی یقین نہ کریں کہ میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں اور آپ کی کامیابی چاہتا ہوں آپ کی کامیابی صرف آپ کی کامیابی ہے اور کسی کو اس سے کوئی خوشی نہیں لوگ اوپر سے تو تعلیہ بجانے کے لیے آئیں گے لیکن دل سے آپ کے ساتھ کوئی خوش نہیں ہوگا بلکہ اندر ہی اندر سے کوشش کریں گے کہ آپ کی خوشی آپ سے چھین لی جائے لوگ اپنی پریشانیوں سے زیادہ دوسروں کی خوشیوں سے پریشان ہیں اس لیے کسی پر اندھا یقین نہ کریں کہ یہ تو میرا بھلا چاہتا ہے لوگ آپ کو ایسی باتیں کر کے آپ کو ہاتھوں میں کریں گے اور پھر آپ پر ایسا وار کریں گے کہ آپ اپنا سب کچھ کھو دیں گے لوگ کسی دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتے وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں چھین لی جائیں اس لیے کسی پر اتنا یقین نہ کریں کہ وہ آپ کی خوشیوں کے راستے میں آ جائے اور آپ کی خوشیاں آپ سے چھین کر لی جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی کامیابی پر بہت خوش ہوں ان سے ذرا محتاط رہی ہے کہ یہ اوپر اوپر سے خوش ہونے والے اندر سے بہت جل رہے ہوتے ہیں اور کوئی موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں جن سے آپ کو نقصان پہنچا سکیں اور آپ کی خوشیوں کو چھین سکیں اس لیے اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں جو یہ محسوس کروائیں کہ وہ بہت خوش ہیں اور آپ کا بھلا چاہتے ہیں ان کی اس جال میں مت آئیے ورنہ وہ آپ کی ساری خوشیاں چھین لیں گے اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا اس لیے محتاط رہیں اور اپنی آنکھیں ہمیشہ کھول کر رکھیں اس لیے بات یہ کہ پہلے میرا کام کر دو پھر تمہارے کام میں میں تمہاری مدد کرواؤں گا لوگ آپ کو یہ دلاسہ دیتے ہیں کہ آپ ان کا کام کریں پھر اپنے کام میں وہ آپ کی مدد کریں گے جو کہ ایک جھوٹ ہے لوگ صرف اپنا کام کرواتے ہیں آپ کے کاموں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں آپ اگر بولے بن کے ان کے کاموں میں لگے رہیں گے یہ بعد میں آپ کی بھی مدد کروائیں گے تو یہ بھول جائیں لوگ صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے ہی آپ کو یہ بات کہتے ہیں جیسے ہی ان کا کام پورا ہوتا ہے آپ کو لات مار دیتے ہیں پھر آپ کے اپنے کام کے لیے بھی وقت گزر جاتا ہے آپ اس طرح کھلونے بنے رہتے ہیں کہ آپ ان کے کام کرتے رہتے ہیں اور اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں کبھی کسی دوسرے کے کاموں کو نہ کریں کوئی لاکھ دلا سے دے کہ جب آپ کا کام ہوگا تو میں مدد کروں گا کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا لوگ صرف مطلب کی حد تک ہی میٹے ہوتے ہیں اور پھر سب سے پہلے اپنا کام کریں اپنے کاموں پر توجہ دیں اپنی زندگی پر کام کریں پھر بعد میں دوسروں کو دیکھیں آدمی دوسروں کی مدد کریں ورنہ آپ دوسروں کے کاموں میں ہی الجے رہیں گے اور آپ کی زندگی رک جائے گی اور مشکل حالات میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا پہلے خود کو انڈیپیننٹ بنائیں پہلے خود کی لائف کو بنائیں پھر دوسروں کی مدد کریں لوگ اس قدر چالاک ہیں کہ آپ آپ سے اپنا کام نکلوا کر آپ کو بھول جاتے ہیں جب تک ان کا کام ہوتا ہے آپ سے بڑے میٹے رہتے ہیں اور بڑے تعلق بناتے ہیں بعد میں پھر تو کون اور میں کون اس لیے اس بات کو سنجیدگی سے سمجھیں اسی پر اتنا یقین نہ کریں کہ آپ ان کے کام کر کر کے ہلکان ہو جائیں اور وہ آپ کے کام کے لیے اپنا ایک سیکنڈ بھی نہ نکال سکے اس لیے لوگوں سے ہوشیار رہیں اور ان چالوں سے بچے رہیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو کر دیں لائک اور اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو کر دیں سبسکرائب تھینک یو